سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نزدیک دو پسندیدہ اور دو ناپسندیدہ لوگ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا ورن قدوس سے سوال کیا کہ تیرے پسندیدہ بندے کو مبوض لوگوں سے پہچاننے کی اور اپنے لوگوں کی شنافتی کیا شکل ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے محبوب بندے میں دو نشانیاں رکھ دیتا ہوں نمبر ایک ایک تو یہ کہ میں اس بندے کو ذکر خدا وندی کی توفیق انعائد کر دیتا ہوں تاکہ زمین و آسمان کی چینچاہت میں اس کا تذکرہ کروں نمبر دو دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی ناراضگی والے اور حرام کاموں سے ان کی حفاظت کرتا ہوں تاکہ وہ میرے عذاب میں گرفتار نہ ہوں اسی طریقے سے جس وقت کسی سے مجھے نفرت ہوتی ہے تو میں اس میں دو نشانیاں رکھ دیتا ہوں نمبر ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اس شخص کو اپنے ذکر سے غافل بنا دیتا ہوں کہ اس کو ذکر خدا وندی کی توفیق ہی نہیں ہوتی نمبر دو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ شخص میری ناراضگی والے اور حرام کاموں میں لگ جاتا ہے اور میرے عذاب اور میری سزا و عطاپ کا مستحق ہو جاتا ہے مسئیبت کے وقت اللہ کی طرف سے چار نعمتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب بھی میں کسی مسئیبت میں مبتلا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پر چار نعمتیں اترتی تھی نمبر ایک وہ مجھ کو گناہ سے باز رکھتی تھی نمبر دو اس کی وجہ سے ثواب کی امید رکھتا تھا نمبر تین وہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم نہیں رکھتی تھی نمبر چار اس کی وجہ سے مجھ کو سب سے بڑی مصیبت معلوم ہو جاتی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا